نوٹریشن کی اور آج کلون جی کی بات کریں گے اب بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے لیکن اس کی کیا فادیت ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے ہماری نوٹریشنز جویریا جی جویریا آج ہم بات کریں گے کلون جی اور اس کے بے تہاشا فوائد کے بارے میں جس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ کلون جی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے پر اس کا ڈیفرن بیماریوں میں مختلف طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر کلون جی ایک چھٹکی لیں اور اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کریں تو دل کی بیماریوں میں کافی حد تک کمی واقع کرتا ہے اور اسی طرح جب اس کو شہد اور پھر ادرک کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ویٹ لاؤس میں یعنی جو مٹاپک افراد لوگ ہیں یا شکال لوگ ہیں ان کو بہت ہیلپ پاوٹ کرتا ہے لگ طرح جانب کو کلون جی اب تخبرے مناسب کیا جو را ہے اگر آپ کلون جی کو دہی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو خیال colocar دہی کے ساتھ خ پھر compartdiے دہی Okay talking exercising جو کانٹنٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی باڈی کو انسٹنٹلی انرجی دیتا ہے اسی طرح یہاں بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جن کو گول بریڈر یعنی پیتے کی پتری ہوتی ہے یا پھر ان کو چمک ایشوز ہوتے ہیں ساتھی ساتھ یا ان لوگ کو کنی سٹونز ہوتے ہیں یا رینل یا کیلشیم بیوریلیٹ سٹونز ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کل بنجی کا استعمال سیپ کے سرکے کے ساتھ اور ساتھ میں تھوڑا سا شہد اور لسن اس کے بہت ہی زبردست ہے آپ تقریباً ایکوال کانٹی میں سیپ کا سرکہ لے لیں شہد لے لیں اور پھر ساتھی ساتھ ایک کپ جو ہے لسن لے لیں اور اس میں تقریباً آپ ایک پاؤ جو ہے کل بنجی ایڈ کریں اور اس کا ایک چمچ ڈیلی ایک گلاس پانی کے ساتھ لیں تو ہر قسم کی پتری آپ کے جسم سے نکل سکتی ہے یہاں میں بتاتی چلوں کہ وہ بچے یا وہ بچیاں جن میں انیمیک ہیں یعنی آئرنڈ افیشنسی انیمی ہے وہ اگر اس کا شکری گاجر یعنی کہ کیارٹس ہو گئی بیٹ روٹ چکندر اور انار ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ایک چھوٹکی یا پھر ہافٹی سپون اس میں کل بنجی آئیڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک نیوٹریشنل کومبینیشن ہے وہ نہ صرف اس کا ٹیسٹ از ایڈیلپ کرتے ہیں بلکہ اس میں ایک سپیسیپکلی اس کی جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کو یوکنسے کو پاور ہاؤس فار دوس پیپل جو کے انیمک ہوتے ہیں یعنی جن میں آئرنڈ افیشنسی انیمیا ہوتے ہیں یہاں بتاتی جاؤں کہ سپیسیپکلی وہ باڈیز یا وہ لوگ جن کی باڈیز میں انٹی جنس اور انڈی باڈیز لوگ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زبادست ہے لتھار جی کو جائے آپ کی باڈی یا پھر آپ کی باڈی کا آپ کام کے بعد تھک جائیں تو اس میں بھی ایک چٹکی کلونجی نہار مولینا بہت ہی مناسب ہے جن کا بڑا ہوا پیٹا یا کولیسٹرول ہے ان کے لیے ایک پاؤ کلونجی لیں اور ایک پاؤ لیمو لیں کلونجی کو لیمن میں سکویز کر دیجئے سن رائے کریں اور ڈیلی ایک گرم پانی کے ساتھ ایک چٹکی کلونجی لیں نورمل روٹین میں ہم اپنے جو ہوتا ہے یا گریویز ہو گئی یا پھر اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ہماری چیزیں ہو گئی اس میں بھی جب ہم دودھر پاک پڑھ کے اگر اس میں کلونجی آئیڈ کرتے ہیں تو اس کی تاسکیر بھی بدل جاتی ہے کلونجی کا ڈیفرنٹ فوڈز کے ساتھ ڈیفرنٹ میڈیکل ریاکشن ہوتا ہے آپ کی باڈی کے لیے جیسے کہ یہاں بتاتی چلوں سنمم جو ہوتی ہے دال چینی دال چینی کے ساتھ جب آپ کلونجی کو آئیڈ کرتے ہیں اپنی باڈی میں تو وہ آپ کی ڈائیبیٹیز یعنی جو ڈائیپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے اس پہ کافی حد تک کابوباتی ہے یہاں میں یہ بھی آئیڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جن کو مسلس کریمپ ہیں یا پھر ان کو پرابلم ہے تو اگر وہ جب ایلو بیرا یا پھر جیلیڈن ڈیزرٹ کے ساتھ کلونجی کا استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے کچھ لوگ جن کو خانسی ہو جاتی ہے فلو فیور ہو جاتا ہے تو ان کو چاہیے کلے کا چھلکا لیں اور کلے کے چھلکوں کو بلکل راکھ کر لیں اور اس پہ تقریبا ایک چمچ شید ڈالیں اور ایک چھوٹکی کلونجی اور اس کو تقریبا رات کو سونے سے پہلے کنزیوم کریں تو جن کو مطلب چیز کنجیشن ہے چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں یا پھر وہ کچھ لوگ جن کی آئی سائٹ پرولم رہتی ہے اور وہ دفرنٹ پرولمز میں آنے کی وجہ سے اپنی باڈی پر اس طرح سے کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور بار بار ڈزیز میں آتے ہیں تو ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ ایکٹیو اور فریش دکھنے کے لئے ایوان کے سکن ٹون کو بہتر کرنے کے لئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بہت سن برن در ایوان کے لئے اکنی ہے پیمپلز ہے یا ایوان کے لئے بار c familہ ہیں تو آپ کی بارڈی کا لیلیٹ کرتے ہیں آپ کی بارڈ کا بیلیٹ کرتے ہیں بارڈی کا بیلیٹی کا بیلیٹ کرتے ہیں جب بھی بارڈی کا بیلیٹ ہوں رہی بودی رہلہ ہی بہت زیادی ہے ہم نے بارڈی کام گن لیکن کلونجی کا استعمال بہت ضروری ہے کلونجی کا کے لے کا استعمال کونسپیشن میں ہلپ آؤٹ کرتا ہے جبکہ کلونجی کا ناشپتی ہو گیا یا پھر اس کے علاوہ ایووکیڈو ہو گیا اس کے ساتھ استعمال آپ کے سمی کشوز میں اور بیٹ لاؤس میں بھی ہلپ آؤٹ کرتا ہے جہاں کلونجی کا استعمال آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے تیوانائی کا زامن ہے وہی پر یہ بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جن کو دانتوں کے مسائل ہیں تو تھک بلیڈنگ ہوتی ہے یا پھر پین ہوتی ہے اس پر بہت زبردست رہتا ہے وہ لوگ جن کو سابی کمزوری ہے وہ اگر سفید اور سیاہ موسیلی کے ساتھ ساتھ ایک چھٹکی یا پھر آف ٹگی سپون کلونجی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی عدد تک کابو پایا جاتا ہے وہ لوگ جن کو شورٹ ٹم میمری ہے یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو بھول جاتا ہے کہ وہ پہلے کیا کر چکے ہیں تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ دن میں دو بار دودھ کے ساتھ کلونجی کا استعمال کریں بلکہ جناب کلونجی کا استعمال بہت زبردست اور بے تہاشف حوائد ہیں تو ابھی کچھ ایسے چیزیں چیز جو میں نے بھی مجھے بھی نہیں پتا تھیں موسیقی